راج نیتی سے پریریت ہو کر بپکش کے کچھ مکھے منطری اس کا وائکورٹ کر رہے ہیں حالکہ حسوس یہ ہے کہ نیتی یوگ جیسے سنسنہ کی بائٹک وائکورٹ کرنا دیش کے حت میں نہیں ہیں ان کے راجے کے حت میں نہیں ہیں حالانکہ کیرلک کے مکھے منطری اور بنگال کے مکھے منطری دونوں اس کا بحشکار نہیں کریں دونوں اس کو دونوں بائٹک میں رہیں گے اس میں ان کے راجے کے لیے اور دیش کے لیے آگے کس پکار سے بجٹ الوکیشنز ہو کن کن سبجیکٹ پر کام ہونا چاہیے کن کن ویشو پر آگے کام ہونا چاہیے سب ویشو پر چرچہ ہوتی ہے اور اس پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں پرنتو افسوس ہے کہ جو بیٹھک پردھان منتی جی لیڈ کرنے والے جس بیٹھک میں پردھان منتی جی چیئر کرنے والے اس بیٹھک کا یہ بیشکار کر رہے ہیں اور صرف راجنیتی سے پریلی رسو کر کر رہے ہیں محمد بنر جی بیٹھک میں شامل ہو رہی ہیں دیکھیں دس سال پہلے پلاننگ کمیشن تھا پلاننگ کمیشن وہ سب چیزیں پر نظر نہیں کر پاتا تھا جو کی نیتی یوگ کرتا ہے اور نیتی یوگ کے اندرگت الگ سے کام ہوتا ہے پلاننگ کمیشن کے اندرگت اتنا ویعاپک کام نہیں ہو پاتا تھا محمد بنر جی اپنے ویشو پر چرچہ کرنے وہ زیادہ اچھا ہے کی بنسبت کی نام پر ایمکے سٹالین کہہ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے بارکورٹ کیا ہے کہ جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا تھا وہ بینچفول ایکٹ ہے سب بل گئے ہیں کہ ابھی حال میں ہی کینزر سرکار نے کچھ تریس سٹھ سو تیس کروڑ روپیا ریلویس کے لیے صرف ریلویس کے لیے تمیل اینڈو کو دیا تھا آج کئی ساری بندے بھارت چنہی سے کنیکٹ ہوتی ہیں یا چنہی سے جنریٹ ہوتی ہیں تو کینزر سرکار تو لگا تار الگ الگ مدوں میں راجیوں کو پیسے دیتی ہیں اور اس میں تمیل اینڈو بھی ایک ہے موسیقی